یہاں سمجھ لیں کہ جب خرچہ بانی ختم ہو جاتا تو بھاگے آتے ہیں پیسے دینے پڑتے ہیں دو ڈائیزار پر لیتے ہیں مہارا سمان واپس دے دیتے ہیں کیونکہ عمران خان جب تا ان کی حکمت میں چلو جتنے بھی منگائی تھا مگر کاروبار کی لحاظ سے پھر بھی صحیح تھا ٹھیک ہے اتنے اتنے قرائے دیتے ہیں پھر بھی نہیں لگانے دیتے ہیں اسلام علیکم ویورد اس is your host and you are watching squad 360 ہم موجود ہیں کریم بلاغ مارکٹ ابھی آپ میرے پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں ال ڈی اے کی گاڑی موجود ہے جو یہاں سے مارکٹ سے سارا سامان اٹھا کے لے گیا ہے گریب لوگ جو اپنی روزی روٹی کے لیے یہاں آتے ہیں ان کے روزی کے اڈے یہاں سے اٹھا لیے گیا ہے تو ہم جانے کہ عوام سے ان کے حالات کہ وہ اس وقت کیا کرنے والے ہیں یا ان کا محول روٹین ہر ٹائم اس طرح کی رہتی ہے کبھی کبھی ہوتا ہے اور جو یہ کام کر رہے ہیں یہ کس وجہ سے کہہ رہے ہیں مزدوروں کی غریبوں کی پیٹ پہ کیوں ٹانگ مار رہے ہیں تو ہم اپنی عوام سے جانتے ہیں اپنی عوام سے بات کرتے ہیں پروگرام کا آغاز کرتے ہیں پروگرام کے ساتھ رہی ہے اسلام علیکم والیکم اسلام کیا نیم خان میں گارمنٹس کی شوپ کے ہوتے ہیں آپ کے سٹال پاہل لگائے جاتے تھے لیکن ابھی سٹال مجھے ادھر مجود نظر آ رہے ہیں تو ان کی کیا وجہات ہیں یہ الڈیے والے ڈیلی آتے ہیں وہ چکر لگاتے ہیں وہ اٹھا کے لئے جاتے ہیں اس کے ساتھ ہمیں بہت مشکل کا سامنا کرنا یہ مشکلات کا سامنا آپ کو پیش آ رہا ہے اگر وہ آتے ہیں تو ہم نہیں اٹھائیں گے تو وہ ہمیں اٹھا کے لئے جائیں گے ہمارا ڈیلی کا کشمر بھی خراب ہوتا ہے اس سے تو آپ کیا اپیل کرنا چاہتے ہیں حکومت سے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ہماری زمانی جائے اور یہ ہمیں نہ تنگ کریں ہم اپنی حدود میں لگاتے ہیں انہوں نے بولا ہوا کہ وہ ییلو لائن سے باہر نہیں کرنا ادھر سے ہم باہر بھی نہیں کرتے پھر بھی اٹھا کے لئے جاتے ہیں کیا کرتے ہیں آپ میرا گارٹ میں اس کا سٹول ہے یہاں پہ یہاں پہ سٹول ہے لیکن مجھے یہاں پہ سٹول مجود نظر نہیں آ رہا ہے یہاں پہ یونیوری ایک مسئلہ چڑھ رہے ہیں پارکنگ وجہ سے تو اسی وجہ سے سٹول دو چار دن ہوگا نہیں لگ رہے تو ہم پود بڑا مسئلہ مسائل میں صبح کے آکے بیٹھیں میں بارہ بجے کبھی تک آپ کو سامنے سٹول نہیں لگنے دے رہے تو آپ نورمل روٹین بین کیسی طرح رہتی ہے ان کا وزیٹ رہتا ہے آپ لوگوں کو کارپار میں مشکلات کا سامنا آتا ہے یا کبھی کبھی اس طرح کی مشکلات آپ کو پیش آتی ہیں کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ایڈی والا آکے مارا سٹول اٹھا لے پھر ہم ان کو پیسے وغیرہ دے کے تو اپنے سٹول واپس لے آتے ہیں کتنے پیسے دینے پڑتے ہیں آپ دو ڈائیزار پر لیتے ہیں ہمارا سمان واپس دے دیتے ہیں لیکن یہ چیز غلط نہیں ہے دیکھیں غلط واللین کیا کر سکتے ہیں ہماری مجبوری ہے کاروبار تو کرنے آنا اس کے علاوہ اور کیا کریں تو آپ کیا اپیل کرنا چاہتے ہیں حکومت سے اپیل یہی کرنے سے تو کہ ہمیں کاروبار کرنے دیں ہم کاروبار کرنا چاہتے ہیں انصر قویسٹ ہے کہ ہمیں تانگ نہ کرے گریب آدمی ہے ہمارے بچوں کے لئے تک لگاوے ہیں یہ ہے کہ ہمیں کاروبار اپنا رام سے کرنے دیں حکومت کونسی اچھی ہے حکومت تو کوئی بنی اچھی ہے مارلی کمت کوئی بنی اچھی ہے حکومت کے ہم نے کہا کرنا ہم اپنا کماتے اپنا کوئی بھی کماتاتی وہ اپنا پیٹ بھرتے ہیں کسی کے لئے کوئی بھی نہیں سوچتا تو آپ کو یہ مشکلات کا سامنا روزی اسی طرح کمیٹی والوں کی وجہ سے برداشت کرنا پڑتا ہے یا کبھی کبھی یہ صورتحال پیش آتا ہے یہ آج سے تقریباً تین چار دن ہو گیا کہ ان کے وجہ سے سارا اڈے بند ہیں یہاں پہ سارا کاروبار بند ہیں کیوں بند ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کو اس طرح کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو یہ لوگ تو کر رہے ہیں آپ غریبوں کے ساتھ ایک ظلم ہو رہے ہیں دیکھو وان سے لے کر یہاں تک ابھی سارا مارکٹ بند ہیں کام پہ ہمارا ادھر خرچے چل رہے ہیں مطلب ادھر اور بھی بہت خرچے ہیں ان کے وجہ سے ہمارا سارا کام بند ہیں تو ابھی یہ سارا مشکلات ہیں حکومت سے کیا آپ پیل کرنا چاہتے ہیں حکومت سے موجودہ حکومت سے تو ہم بلکل سو پرسنڈ میں کچھ بھی خوشی نہیں ہے کیوں کہ عمران خان جب تا ان کی حکومت میں چلو جتنا بھی منگائی تھا مگر کاروبار کے لحاظ سے پھر بھی صحیح تھا اب ان کی حکومت میں کاروبار ہے ہی نہیں ہے اوپر سے رولے چاہ رہے سارا کہ آپ کو روز ان مشکلات کا سامنا پیش آتا ہے یا کبھی کبھی ال ڈی اے والے اس طرح کرتے ہیں یہ تقریباً ہر پندرہ دن بعد مہینے بعد دو مہینے بعد دن سن کی یہی روٹین جاتی ہے بسکل ان کو ہوش آ جاتی ہے نا بھاگے آتے ہیں ادھر یہاں سمجھ لیں کہ جب خرچہ پانی ختم ہو جاتا تو بھاگے آتے ہیں کیا لگتا ہے یہ جو کر رہے ہیں بلکل ٹھیک کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں نہیں دیکھیں نا آپ اتنا روزگار لگے ہوئے ہیں آر بندے کا روزگار ہے پہلے علاہتیں ایسے ہیں یہاں بسم اللہ بھی نہیں ہوتی ٹھیک ہے اتنے اتنے قرائے دیتے ہیں پھر بھی نہیں لگانے دیتے ہیں پتہ نہیں ہمیں یہ مسئلہ سمجھ نہیں آ رہی کیا مسئلہ ہے کیا نہیں تو کیا اپیل کرنا چاہتے ہیں حکومت سے ہم حکومت سے یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں بھی ہمارے سٹرولگ آنے دے اتنے علاق خراب ہیں لوگوں کے بسم اللہ بھی نہیں ہوتی کیا کریں کہاں سے لے کے آئے جو کھانے پینے کے لیے یہی روزگار ہیں آپ کی فیوریٹ حکومت کونسی تھی کیا لگتا ہے کس کو آنا چاہیے عمران ہاں کیوں وہ اچھے لیڈر ہیں ان کو آجانا چاہیے جی ان کو آجانا چاہیے آنے سے ملک میں کس طرح کی بہتریاں چاہتے ہیں آئے گی انشاءاللہ ضرور آئے گی اور بھی مسائل جو مسائلہ وہ آلو ہوں گے یہ چیزیں ہیں ہم بہت تانگ ہیں آپ کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا بھی تو پیش آ رہے ہیں مجھے مشکلات کا سامنا آپ کو پیش آ رہے ہیں ملک کے یہ سچینڈز بگرہ لے جاتے ہیں سارے تو پھر وہ جا کے لے کے آنے پڑتے ہیں بس یہ کسی کے ساتھ میں کسی کے ساتھ بس بیٹھے ہیں بس بیٹھے ہیں کہل دیئے کہ یہ کرنے کی وجہ سے آپ کی کاروبار میں کمی پیش آ رہی ہے کاروبار میں مسئلہ مسائل بھڑھ رہے ہیں جی جی ہوتا ہے تو بھی کیا کہنا چاہتے ہیں کیا اپیل کرنا چاہتے ہیں آپ حکومت سے لیکن پھر بھی اب فیس تو کرنا پڑے گا اب ان کی بھی مجبوری ہے کہ ان کو کرنا پڑتا ہے تو آپ حکومت سے کیا اپیل کرنا چاہتے ہیں جو یہ سب کروا رہے ہیں یہ تو اب ہم کیا کہا سکتے ہیں ہماری بات ان کے تک جاتی ہو تو ہم ان سے کچھ کہنا رجی ویورز آپ نے یہاں دیکھا ہم نے اپنی عوام سے بات کی ہماری عوام کو کافی مشکلات کا سامنا پیش آ رہا ہے LDA والوں کی وجہ سے ان کے کاروبار میں کافی زیادہ رکاپٹے پیش آ رہی ہیں تو ان کی حکومت سے یہ اپیل ہے کہ اس چیزوں کو رکا جائیں ان کو کم کیا جائے اس طرح مجھے دیں اجازت میں آپ کی میز باندھائی بابان اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر کے بیل آئک پر پیس کر دیں تاکہ ہمارے چینل کی ہر نئے آنے والے ویڈیو آپ تک بر باق پہنچتے رہے ہیں اس طرح کہ مجھے دیں اجازت اللہ حافظ